اس وقت ایک بڑی غبر مل رہے ہیں سہارا پرمکھ سبرت رائے کا ندھن ہو گیا ہے ممبئی میں سبرت رائے کا ندھن ہوا ہے وہ پچتر ورش کے تھے پچتر سال کی عمر میں انہوں نے آخری سانس لی ہے لمبے سمیسے بیمار تھے سبرت رائے ممبئی کے اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا پچتر سال کی عمر میں انہوں نے انتم سانس لی ہے تو سبرت رائے سہارا انہیں سہارا اشوی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا ممبئی کے ایک اسپتال میں ان کا علاج چل رہا تھا پچھلے کافی دنوں سے ان کی طبیعت ناساس تھی زیادہ جانکاری کے ساتھ اشوین پانڈے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیدھے ان کی طرف چلتے ہیں اشوین یہ دکھت خبر ممبئی سے اس وقت مل رہی ہے کیا کیا اور ڈیٹیلز ہیں پچھلے کافی دنوں سے ان کی طبیعت ناساس تھی اور آج کچھ سمیں پہلے ہی ان کے محب کی خبر سامنے آئی ہے طبیعت ناساس ہونے کی ویسے ان کا علاج ڈاکٹر لگاتار کر رہے تھے لیکن طبیعت زیادہ بھیگڑ گی ایسے میں انہیں بچہ بانا مشکل تھا آپ کو بتا دیں کہ پریوار کے لوگ اس وقت کوکیلا بین اسپتال میں ہیں جانکاری ہے کی ایک چارٹر فلائٹ سے ان کے پارتھر شریف کو لکھنو لے جائے گا جہاں پر کل انتین برشن جو ہے ان کا لوگ کر سکیں گے ان کے جو بیوگی رہے ہیں بلکل اشوین آپ کے پاس واپس لڑ کر آؤں گا اس وقت وشال پانڈے بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں وشال اب پارتھر دیگ کو لکھنو لائے جائے گا بلکل بیٹے شریف کا پارتھر شریف لکھنو لائے جائے گا چارٹر ٹرین کے دوارا سہارشی کا انتین سنسکار کیا جائے گا ان کے پارتھر شب کو سہارش شہر میں رکھا جا سکتا ہے جہاں پر لوگ انتین شردھانجلی آ کر یہاں پر دیں گے یہ سوچنا ابھی تک مل رہے ہیں کیونکہ لمبے سمعے سے سہارشی بیمار چل رہے تھے مومبئی کی کوکلا بین ہسپٹل میں ان کا علاج چل رہا تھا اور سہارشی جس طرح سے اتر پردیش کے گورکپور سے نکل کر انہوں نے ایک اپنا پورا سامراج کھڑا کیا میڈیا کے کھتر میں اور ان سیکٹر میں تو سہارشی ایک بہت جانے مانی ہسیوں میں سے ایک رہے ہیں بیوادوں سے بھی ان کا بہت زیادہ ناتہ رہا ہے اور ان سب کے بیچ میں اگر آپ دیکھئے تو سہارشی خاص طور پر اتر پردیش کے لیے اور جو اس پورے علاقے کے لیے ایک بہت بڑا نام مانا جاتا تھا اور فیلحال یہاں پر لکنو میں ان کا انتم سنسکار کیا جائے گا پارسیف شب کل دوپہر بعد لکنو آنے کی سوچنا ہے اور فیلحال جو سوشل میڈیا ہے یا ان پلیٹ فارم پر تمام ان سے جڑے لوگ اس وقت پر شوک سمبیدنا ویکس کر رہے ہیں کیونکہ سہارشی بہت سے لوگوں سے جڑے ہوئے تھے چاہے وہ راج نیتہ ہوں ابھی نیتہ ہوں یا پھر انک شیطروں کے لوگ ہوں فیلحال ان کا پارسیف شب ممبئی نہیں ہے اور کل لکنو لائے جائے گا بلکل اتار چڑھاو سے بھرا سہارا شری کا جیون رہا پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ ایک سکوٹر سے لے کر انہوں نے پلین تک کا سفر طے کیا اور اس کے بعد جب وہ ایک طرح سے شکھر پر پہنچے اس کے بعد بھی سمسیاؤں سے ان کے گروپ کو بھی گزرنا پڑا ان کو بھی جیل جانا پڑا بعد میں زمانت پر باہر تھے ان کا اس وقت تلات چل رہا تھا اور ان کے دکھت ندھن کی خبر مل رہی ہے لیکن وشال ہم دیکھ رہے ہیں سماجبادی پارٹی نے بھی دکھ وقت کیا ہے ٹویٹ کر کے دیکھئے بلکل کیونکہ سہارا شری اور ملائم سنگھ یادو کے جو رشتے تھے وہ بہت ہی پرانے تھے بہت ہی مضبوط رشتوں میں سے ایک مانے جاتے تھے اور یہاں پر ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ سماجبادی پارٹی کی طرف سے ٹویٹ کر شوخ سم بیدنا دیکھ کی گئی ہے سہارا شریح کے نبین پر اس کے علاوہ تمام بہت سے ایسے راجنیتہ ہیں اتر پردیش کے اکروس کا پارٹی جو الگ الگ راجنیتی کلوں میں ہیں جن کا سممند سہارا شریح کے ساتھ رہا ہے وہ تمام لوگ اس وقت دکھ دیکھ کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بہت نزدی کی سممند سہارا شریح کے ساتھ رہے ہیں اور جس طرح کے بھی جانتکاری مل رہی ہے کیونکہ سہارا شریح پسلے کئی مہینوں سے بہت زیادہ بیمار تھے انپیکٹ جب سے وہ جیل سے باہر آئے تھے وہ بہت ہی کم پبلک ایونٹس میں جاتے تھے بہت ہی کم لوگوں سے ملا کرتے تھے سہارا شہر میں ہی ادھکتر سمیں رہا کرتے تھے اور اس کے بعد کافی زیادہ بیمار ہو گئے تھے اور پھر انہیں ہسپٹل میں ایڈمیٹ کر آیا گیا ممبئی میں اور تب سے ہی لگ بگ دو سے تین مہینوں سے بہت زیادہ بیماری سے گرسٹ تھے اور آج ان کا ندھن ہوا ہے یہی سوچنا مل رہی ہے کہ کل سہارا شریح کا انتظر سنسکار کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے سہارا شہر میں کیونکہ لکنو میں سہارا شہر بہت بڑے علاقے میں پیلا ہوا ہے اور یہاں پر ہی ان کے پارکف شب کو رکھا جائے گا تاکہ جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آ کر شدھانجلی دے سکے انتن درشن کر سکے وشال لمبا چوڑا کاروبار الگ الگ سٹیز جیسے آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ لکنو کا سہارا شہر اپنے آپ میں ایک سٹی کی طرح ایک علاقے کو بسا دینا اور اس کے علاوہ بھی کئی اور پروجیکٹس تھے جن کی وجہ سے سرکھیوں میں رہے صبرترائے ان کی شخصیت کے بارے میں ذرا درشکوں کچھ بتائیے سہارا شریف نے گورکور کے ایک چھوٹے سے کمرے سے اپنے کاروبار کی شروعات کی چاہے میڈیا کے کشیطر میں آنا ہو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی اور جانا ہو یا پھر ریال سٹیٹ سیکٹر میں یا پھر جو لائی سی اور تمام ایسی بیمہ سیکٹر کے کشیطر میں ندیش کیا حالانکہ اس دوران ان کا بیوادوں سے بہت زیادہ ناتا رہا کئی بار ان کے جیون میں اتار چڑھاؤ بھی آتا رہا لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ سہارا شریف نے ایک زمینی اس طرح سے اپنے کاروبار کی شروعات کی اور شکھر تک پہنچے اور اس دوران کیونکہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جو تمام جانی مانی حسنیاں دیش اور ودیش کی رہی ہیں وہ سہارا شریف کے ساتھ دکھائی دیتی تھی چاہے وہ بولیوڈ انڈسٹری ہو یا پھر خاص طور پر راج نیتا اور وہ بھی راج نیتا ہوں بڑے نیتا ہیں وہ اس وقت یہاں پر دکھ دیکھ کر رہے ہیں شوک سمدیدنا دیکھ کر رہے ہیں اور یہ بھی دیکھا جائے گا کل لکھنو میں جب سہارا شریف کا بارٹیب شرد رکھا جائے گا تو بڑی سکھا میں جو دیش کی ہستیاں ہیں وہ یہاں پر انتین درشد کے لیے بہت سکتی ہیں شرداندلی ارپیس کر سکتی ہیں کیونکہ سہارا شریف کے سمن ان تمام لوگوں سے بہت قریبی رہے ہیں اور پھر حال لکھنو میں جو تیاریاں اس وقت میں دیکھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں پر ان کا شرد رکھا جائے گا اس پورے علاقے میں جو سہارا شہر سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ وہاں پر موجود رہیں گے اور یہاں کیونکہ کچھ جگہوں پر ان سے جڑے ہوئے تمام پرانے بھی لوگ ہیں جو لکھنو پہنچ رہے ہیں جنہیں یہ سوچنا ملی ہے کہ کل ان کا بارٹیب شرد آئے گا تو انتین درشن یہاں پر کیا جائے گا لکھنو میں جو لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں یا جو ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں پھر حال کل دوپہر با جانے شام تک ہی سہارا شریف آنچ سنسکار لکھنو میں کیا جائے گا رام